اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پر آج ایک بڑی ہی ہنگامہ خیض سمات ہوئی ہے سابق وزیراعظم عمران خان آج خود یہاں پر پیش ہوئے ہیں بلکہ یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر آج نیب نے عمران خان کو پیش دیا ہے عمران خان آج سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور اب جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے لگ یوں رہا ہے کہ ریاست نے شاید ہتھیار اب پھینک دیئے ہیں عمران خان کے سامنے یا جو انتشار پھیلا اس ملک میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی پچھلے دو روز کے اندر اس کے بعد اب ریاست بھی ہوش کے ناخن لینے کو غالباً تیار نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ بھی اس بارے میں کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان نظر آتی ہے آج سپریم کورٹ میں اگر صبح کی بات کریں دوپہر کی دو بجے مقدمہ پہلے تو سماعت کے لیے مقرر ہوا اور سماعت کے لیے مقرر جب مقدمہ ہوا تو عدالت نے بلاخر تین بج کر چھبیس منٹ پر غالباً یہ کہا کہ ہم اس مقدمے کی سماعت کو ایک گھنٹے کے لیے موخر کر رہے ہیں ملتوی کر رہے ہیں ایک گھنٹے کے اندر نیب سابق وزیراعظم عمران خان کو یہاں پر پیش کرے اور اس کے بعد جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کو پیش ہونے میں وقت کافی زیادہ لگا اور پانچ بج کر سینٹالیس منٹ پر عمران خان سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں داخل ہوئے اور جیسے ہی عمران خان داخل ہوئے اور وہ جو ججز کے سامنے والی کرسیاں ہیں وہاں پر آ کر براجمان ہونے لگے تو وقلا کا ایک جھرمت تھا جو کافی دیر سے استاق میں تھا کہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکے وہ لوگ آپ یہ سمجھیں کہ لپکے ہیں وہ عمران خان کو ملنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے اور ان سے ازارے اکجہتی کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں پر گئے ہیں بابا روان صاحب تھے فیصل چودری صاحب تھے مختلف وقلا جو آپ کہہ سکتے ہیں بیریسٹر گوھر اور بھی کئی جو وقلا تھے وہ وہاں پر عمران خان کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں پر گہرہ ڈال لیا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی تاخیر کے بعد جب عمران خان کو سپریم کورٹ میں لے آیا گیا اور آج حیران کن طور پر جو ججز گیٹ ہے اس سے عمران خان کو لے کر آئے ہیں جو نیب کے حکام ہیں جو حکومتی لوگ ہیں ادروائز جب بھی کوئی سیاسی رہنما آتا ہے یا کوئی بھی درخواست گزار آتا ہے سوائے ججز کے کوئی بھی سپریم کورٹ میں آتا ہے وہ دوسرے گیٹ سے آتا ہے جو ججز گیٹ ہے وہ صرف اور صرف ججز کے لیے ہوتا ہے یا ہم نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے کچھ اعلیٰ حضرات یہاں پر آئے ہیں سابق وزرائی آزم جب وہ وزیر آزم تھے شاہد کان عباسی صاحب رات گئے وہ آئے تھے اس گیٹ سے بہرحال عمران خان صاحب جب آئے اس کے بعد ججز بھی اسی لمحے ابھی عمران خان اپنی جو نشست ہے اس پر براجمان ٹھیک سے نہیں ہوئے کہ اچانک سے آواز لگائی جو وہاں پر موجود نائب کاسد تھا اس نے کہ کوٹ آ گیا ہے اور اسی اس نامے تینوں فاضل ججز جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر من اللہ سپریم کورٹ میں آئے کمرہ دالت میں بیٹھے براجمان ہوئے اپنی نشستوں پر اور چیف جسٹس اپنی نشست پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ رہے تھے عمران خان کی طرف کیونکہ وہاں پر نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو اسی وقت ججز کے آنے پر وہاں سے ڈسپرس ہونے لگے تو چیف جسٹس دیکھ رہے تھے عمران خان کو کہ وہ آ چکے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں سمات کا آغاز ہوا اور اسی دوران چیف جسٹس نے کہا کہ خان صاحب کین یو کم فارورڈ تو اسی دوران عمران خان صاحب اپنی نشست سے اٹھے اور وہ روسترم پر آنے لگے تو چیف جسٹس نے کہا اوہ خان صاحب ہمارے خان صاحب دراصل حامد خان صاحب ہیں تو ہم ان کو مخاطب تھے چلیں اب آپ آگئے ہیں تو اٹانی جنرل صاحب آپ بیٹھ جائیں ہم خان صاحب کو ہی سن لیتے ہیں پھر چیف جسٹس پاکستان نے یہاں پر کچھ اپنے ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وائلنٹ قسم کے پروٹیس ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا جو ہو رہے ہیں پاکستان میں گزشتہ دو روز سے اور یہ ایک پلٹیکل پروسیس ہے میبی اس وجہ سے ہماری یہ جگہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر یہاں پر اپنی رائے دیں مگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کافی زیادہ افسوسناک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیس ہے جو امن ہے وہ بحال ہوا جائے اور جو آئین ہے اس پر عمل درامت ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو جائے اور ہماری آپ سے استعداہ ہوگی ریکویسٹ ہوگی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ جو کوٹ ہے اور آپ جو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں وہ آج اس عدالت کے سامنے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے یا جو انتشار پھیلائے جا رہا ہے اس کو کنڈیم کریں اس کی مضمت کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کوٹ ہے the کوٹ will be extending relief and huge responsibility is upon you عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ جتنے بھی politicians ہیں ان سب پر جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سب پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے آپ کی جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو آپ کے کارکنان ہیں انہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے گزشتہ دو روز کے دوران اور اب ہم چاہتے ہیں کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جائے اور ہم جسٹس محمد علی محضر نے کہا کہ ہم یہ چاہیں گے خان صاحب کہ آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں سپریم کورٹ کے کمرہ دارت نمبر ایک میں کھڑے ہو کر ہی یہ پیغام دیں میڈیا کے دوست موجود ہیں انہوں نے ہماری جانب یہاں پر اشارہ کیا یہ لوگ بھی آپ کے اس بیان کو رپورٹ کریں گے اور آپ کے جو کارکنان ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور یہاں پر چیف جسٹس نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ یہ بات تو تیہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو دراصل وہ عدالت کا تحفظ چاہتا ہے اور عدالت کے سامنے وہ خود کو سرنڈر کرتا ہے اور آپ کو خان صاحب جو آپ کا حق تھا وہ آپ سے چھینہ گیا آپ کو محروم کیا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ لیگیلٹی جو بھی ہو وارنٹس کی وہ ہمارے لیے یہاں پر امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے جس طرح سے آپ کو گرفتار کیا گیا وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہاں پر جسٹس ستر ملیلہ نے بھی کہا کہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ جو ڈینائل آف ایکسس ہے اور آف جسٹس وہ آپ کے ساتھ ہوا آپ کو جو انصاف ہے وہ نہیں دیا گیا اور یہاں پر ایک اور موقع کے اوپر جو جسٹس اتر من اللہ ہیں انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ جو وکیل تھے حامد خان صاحب انہوں نے جب یہاں پر عدالت سے استعداء کی کہ امران خان صاحب کو دو دن کا وقت دیا جائے تو جسٹس اتر من اللہ نے ان کو روک دیا ان کو کہا کہ اب اس مقدمے میں مزید تاخیر نہیں ہوگی یہ کل ہی ڈیسائیڈ ہوگا اور معاملہ اب ہائی کورٹ میں جائے گا اور ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کے بعد جو قانون ہے وہ اپنا راستہ خود لے گا اور یہاں پر انہوں نے جسٹس اتر من اللہ نے ایک بات واضح کہی کہ جو لوگ بھی ذمہ داران ہیں اس ملک میں انتشار پھیلانے کے حوالے سے اور جو آئین سے نراف کرنے والے ہیں ان کے اگینسٹ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ ضرور اپنائے گا انہوں نے یہاں پر عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب ہمیں اس وقت لیڈر کی نہیں ایک سٹیٹس مین کی ضرورت ہے اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ اس کو بھول جائے اب آپ ہمارے سامنے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں امن جو ہے وہ بحال کیا جائے اور یہاں پر جسٹس محمد علی مذر نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ماضی میں بھی آپ کے اگینسٹ کنٹمٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلیں اور ابھی بھی وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے آپ کے وقلا کی جانب سے کچھ اشورنسز دی گئیں بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کو وہ پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا جس کے بعد وہ مقدمہ جو ہے وہ ختم ہوا برحال ابھی تک وہ مقدمہ جو ہے وہ پینڈنگ ضرور ہے سپریم کورٹ کے پاس دوسری جانب چیف جسٹس نے کہا کہ جو پیٹیشن ہے آپ کا جو کیس ہے یہ ہائی کورٹ میں کل دوبارہ سے فکس ہر حال میں ہوگا اس کو ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے آپ جب موجود تھے اس کمرے کے اندر جہاں پر بائیو میٹرک ہوتی ہے تو وہاں تک یہ معاملہ ریورس ہو اور دوبارہ سے آپ عدالت کے سامنے پیش ہو اور جو آپ کا ایک ڈیو پروسیس ہے وہ آپ اس سے گزریں اور جو سینٹیٹی ہے کورٹ کی اور جو جسٹس ہے وہ بشک ملنا چاہیے اور دوسری جانب یہاں پر انہوں نے ایک بڑی امدہ مثال دی جسٹس اتر من اللہ نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیشہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کو باہر نکالتا ہے بہران سے اور ملک کو انتشار سے بچاتا ہے آپ کو یاد ہوگا آصف جو ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر پلٹیکل لیڈرشپ نے صورتحال کو کنٹرول میں کیا بے نظیر بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر آصف علی زرداری کو آپ ایک کریڈٹ ضرور دیں کہ ان کے ایک بیان سے ملک جو ہے وہ انتشار سے بچ گیا تھا خانہ جنگی سے بچ گیا تھا اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا پاکستان کھپے اور ڈیموکریسی is the best revenge یہ سلطر من اللہ نے یہ جملے نہیں کہے بہرحال اس کی جانب وہ حوالہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس وقت لیڈر نہیں سٹیٹسپین چاہتے ہیں یہ دوسری دفعہ انہوں نے ایک بات کہی اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اندر استحکام ہو اور یونٹی ہو جو لوگ ہیں جتنے بھی وہ لوگ یونٹی دکھائیں اور معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف لے کر جائیں اور یہاں پر جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے یہ observations دی گئیں معذرت کیونکہ نوٹس کافی زیادہ ہیں اور بار بار دیکھنا پڑ رہا ہے کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے اور یہاں پر اسی دوران ایک موقع کے اوپر چیف جسٹس اتر پاکستان نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ہم تین لوگ جو ہم تین ججز ہیں انہوں نے تینوں ججز کی طرف اشارہ کیا کہ جو rule of law ہے وہ ملک کے اندر بحال ہو اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور request کی عمران خان سے کہ please open dialogue with your opponents اور یہاں پر میں آپ کو انگریزی میں بتاؤں گا کیونکہ انگریزی میں جو اس کا مطلب بنتا ہے وہ اردو میں مزہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ please open dialogue with your opponents you may don't like them but they are reality وہ ایک حقیقت ہے آپ چاہے ان کو ناپسند کرتے ہوں مگر جو آپ کے مخالفین ہیں وہ اس ملک کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے آپ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا ہوں گے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسد پاکستان نے آج ایک مرتبہ پھر کہا ہے اور یہاں پر جو ججز ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت جب آپ نمائندگی کرتے ہیں عوام کی تو آپ امین ہیں اس عوام کے حقوق کے بھی یعنی جو عوام جنہوں نے آپ کو elect کیا ہے ان کے آپ امین ہیں ان کی تحفظ بھی آپ نے کرنا ہے ان کے بنیادی حقوق کو بھی آپ نے protect کرنا ہے 23 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ملک کی اس کشتی کو آگے لے کر جائیں گے مناسب طریقے سے عمران خان صاحب نے یہاں پر ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی قسم کے تشدد میں نہیں پڑتا اور نہ ہی میں نے کسی کو کہا ہے کہ کوئی damage کرنا ہے اور یہاں پر جو عمران خان ہے انہوں نے ایک اور بات کہی اپنے کیس کے حوالے سے انہوں نے بتایا خیر وہ غالباً آپ کے interest کی نہیں ہوں گی یہاں پر انہوں نے ایک بات اور کہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے اوپر 145 cases ہیں اب 145 cases میں آپ مجھ سے اگر کسی ایک case کا پوچھیں گے تو مجھے تو confusion ہوگی مجھے نہیں معلوم میرے وکیل خواجہ حریص صاحب نے میری دانست میں یہ جو particular case ہے جس میں مجھے گرفتار کیا ہے الکادر یونیورسٹی کا اس کا جواب بھی دیا ہے گزشتہ روز اور انہوں نے ہی اس کو تیار بھی کیا ہے یہاں پر جسٹس اتر منیلا نے کہا کہ leaders cannot say I am not responsible for what my followers are doing or did اور عمران خان نے یہاں پر کہا کہ I am sorry for what they have done عمران خان کی جانب سے یہ بات کہی گئی اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جو کچھ بھی کارکنان کی جانب سے کیا گیا ہے ان کو افسوس ہے مگر ساتھ ساتھ عمران خان نے کہا کہ دیکھیں I am sorry but ان کو بھی یہ جواز کس نے دیا اس بات کو سوچنا ہوگا ان کو مجبور کس نے کیا حالات اس نہج پر کس نے پہنچائے اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ حالات تو اس قدر خراب ہیں کہ مجھے میرے ایک صحافی دوست نے انہوں نے ہماری طرف اشارہ کیا اور ہم میں سے کسی ایک دوست نے شاید ان کو یہ میسج کیا کہ چیف جسٹس صاحب اب اگلا حملہ آپ پر ہوگا آپ کا گھر بھی جلایا جائے گا جس طرح کے حالات ہیں اور وہ بسیکلی جائج صاحب کو دمکی نہیں دے رہے تھے وہ صحافی محصوف لیکن وہ جائج صاحب کو کوئی یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے یا شاید انہوں نے کوئی ان کو ویڈیو پیغام بھیجا تھا جس میں اس طرح کی بات سامنے آ رہی تھی کہ اگلا حملہ چیف جسٹس پر ہو سکتا ہے یا ان کی رہائشگاہ پر ہو سکتا ہے یا ایک جنرل کمنٹ تھا کہ ججز بھی اب محفوظ نہیں ہوں گے جو گزشتہ دو روز سے ہم نے دیکھا ہے کور کمانڈرز آفیس ایون جی ایچ کیو جو کہ ایک نو گو ایریا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے کے اب تقریب پورے پاکستان کے لیے وہاں پر بھی لوگ گسے ہیں اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے عمران خان نے ایک موقع پر کہا کہ لیٹ می گو ہوم تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے آپ کی جو آپ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے اب آپ ہماری کسٹڈی میں ہیں جس بنگلوں میں آپ رہ رہے ہیں وہ بنگلہ ہے وہاں پر پولیس لائنز میں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مناسب جگہ ہے آپ وہاں پر رہیں ایک بات کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی کل تک آپ وہاں پر ہیں آپ اپنے گھر سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنے وقلاء کو بلانا چاہتے ہیں آپ ان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کھلی اجازت ہوگی اور کوئی بھی غیر متعلقہ شخص آپ کے اس بنگلوں میں داخل نہیں ہوگا اور خان صاحب آپ وہاں پر اپنی مرضی سے نکلو حرکت بھی کر سکیں گے اور یہ بات ایک اور کہی چیف چیز نے انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلامباد کو انہوں نے یہ ڈائریکشنز دیں کہ ان کے بنگلوں کے اندر کوئی بھی شخص عمران خان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا عمران خان سے ملاقات بھی وہی کرے گا جس کی اجازت عمران خان دیں گے یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے کیونکہ آبیسلی کچھ لوگوں کے یہ شکوک ہیں کہ شاید عمران خان سے کوئی لوگ ملنا بھی چاہتے ہوں اور چیف جسس نے اب ان کا راستہ بھی بند کر دیا ہے اور چیف جسس نے کہا کہ اب یو آر نو انڈر چارج آف سپریم کورٹ اور اس کے بعد عمران خان نے یہاں پر کہا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہے ہیں اور مجھے جب پوچھا بھی گیا میری طرف سے کہ آپ بتائیں کہ باہر کیا چال رہا ہے مجھے کسی نے کوئی بات نہیں بتائی اور میں نے ان سے جب پوچھا جب مجھے گرفتار کیا میں نے کہا کوئی وارنٹ مجھے دکھا دیں اگر مجھے پکڑنا ہے میں خود آ جاؤں گا آپ کے پاس انہوں نے مجھے وارنٹ بھی تب دکھائے جب مجھے پکڑ کے لے گئے اپنے نیاب کے دفتر میں تب جا کر انہوں نے مجھے وارنٹ دکھا اور مجھے پتا چلا کہ مجھے کس کیس میں گرفتار کر رہے ہیں اور یہاں پر عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا جسر سطر بن لڑن نے کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب اس سے بھی زیادہ بری چیزیں ہوئی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہوا بنائی طور پر اب سماد جو ہے وہ عدالت نے ختم اس کی کیس ایک طرح سے نمٹا دیا ہے اور اب اس کے اوپر ایک آرڈر آئے گا ریٹن جس میں عدالت نے اب اسلامباد ہائی کورٹ میں اس مقدمے کو کل سماد کے لیے مقرر کرنے کا کہا ہے اب وہ سماد گیارہ بجے ہوگی یا جمعہ کے بعد ہوگی وہ ہائی کورٹ کے چیف جسس پر منصر ہے مگر ایک بات تو ہوتا ہے کہ کل اس مقدمے میں عمران خان وہاں پر پیش ہوں گے اور جو وقلہ ہیں عمران خان کے ان کو یہ گمان ہے کہ شاید عمران خان کو کل جو مختلف مقدمات ہیں وہاں پر ہائی کورٹ سے ان میں بیل مل جا اور عمران خان وہاں سے لاہور اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں یہ ہے آج کی صورتحال اب اس میں کافی زیادہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ رہ گئی ہیں ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے آپ کو اب اگلی ویڈیو میں جس میں آرڈر آ چکا ہوگا اس وقت تک اس آرڈر کے ساتھ آپ کو مزید بھی اس کی اپ ڈیٹس دیں گے کمرہ دالت کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا جو اور آج جس طرح کے محول تھا کمرہ دالت کچھا کچھ بھرا ہوا تھا اور جب سماعت ختم ہوئی تو اس کے تقریبا بیس پچیس منٹ بعد جب ججز چلے جا چکے تھے عمران خان کمرہ دالت میں ہی موجود رہے اور اس میں انہوں نے کچھ صافیوں سے گفتگو بھی کی اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کچھ اہم باتیں کہیں وہ اب آپ کو اگلی ویڈیو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ